بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ زائد عزیز خان جو سحاوہ دینہ اور جیلم کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں ان کے ڈیرے پر موجود ہیں اور میرے ساتھ اس وقت جو جرنلسٹ پینل ہے ان میں چودری ریاض گوندل صاحب ہیں علیہ صادق وٹو صاحب ہیں مرزا کفیل بیک کیفی صاحب ہیں ہم آج راجہ صاحب کے ساتھ سحاوہ شہر کا وزٹ کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی جو سماجی اور سیاسی خدمات ہیں سحاوہ کے شہریوں کے لیے دینہ کے شہریوں کے لیے وہ کیسی ہیں کون کون سی ایسی جگہیں ہیں سحاوہ شہر میں جو آپ ہمیں وزٹ کروانے جا رہے ہیں اس سے پہلے جیلم کے جو میڈیا ٹیم دوست آئے ہیں میں ہم کو اپنی طرف سے سحاوہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی طرف سے سحاوہ اس پر خوش آمدل کہتا ہوں آج میں میرا دل ہے کہ میں اپنے سحاوہ سٹی کی خوبصورتیاں اور محرومیاں دونوں آپ کو دیکھاؤں تاکہ ہم جو خوبصورتیاں ہیں اس کو دیکھ مزید بہتر کر سکے اور جو محرومیاں ہیں آپ بھائیوں کے ساتھ مل کے اس کو امپروو کیا جا سکے سیاست تو بہت مشکل کام ہے تو آپ کافی عرصہ سے سیاست میں ہیں تو آپ کوئی نئی چیز کیا لے کے آئے ہیں جو آپ کو لوگ ووٹ دیں گے یا آپ کو لوگ پسند کریں گے بڑا اچھا کوششن ہے نئی چیز سب سے پہلے ہے کہ میں سرمایہ دار نہیں ہوں وڈیرہ نہیں ہوں جا گردار نہیں ہوں میں 99.9% لوگوں کی نمائنگی کر رہا ہوں سب سے نئی چیز جو ہے آپ کو بتا ہے پورے پاکستان میں اسپیشلی ہمارے ڈسٹرک میں چار پانچ خاندان ہیں جو عرصہ دراز چلے آ رہے ہیں باپ بیٹا آگے پھر چلتا چلتا چاچا ماما ہم چلتا رہے ہیں میں بالکل فریش عام ورکر محنت مزدوری کر کے یہاں پہ پہ پہنچا ہوں مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میں عام ورکر جو مزدور ہیں وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آئے ہوں اور یہ بہت بڑی چینج ہے جس طرح سے آپ نے کوسٹن کیا اور دوسری یہ کہ میرے پاس ان سیاسیوں کی طرح پارٹی کی نام پہ ووٹ لینا برادری کی نام پہ ووٹ لینا علاقے کی تقسیم کرنا وہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے حالانکہ یہ لازمی جزویں پارٹی آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے برادری کرتی ہے علاقہ کرتا ہے میں نے کیوں ان کا رکھا لیکن میں نے ذاتی کردار کہ میرا ذاتی کردار معاشرے کے لیے کیا ہوگا میں نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں کہ میرے پوری تحصیل دینا ہوگیا میں نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ چل رہے ہیں میں بنو نہ بنو عوضہ ملے نہ ملے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں میں رکھنا چاہتا ہوں میں صرف و صرف کام کرنا چاہتا ہوں جس لئے کیونکہ میں نے سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے مجھے عوضہ ملے نہ ملے اس سے کوئی کنسر نہیں ہے میں ریگلر سات سال سے دن رات کر رہا ہوں آپ کہتا سیاستان تو ہمیشہ مقصود ٹائم میں الیکشن کے دنوں میں آتے ہیں میرا سات آٹھ سال سے آپ بے شک پوچھ جاں پہ جا رہے ہیں آپ نے یہ کوسچن ان لوگوں سے کرنا ہے آپ میرے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ یہ شخص آپ کے پاس کیا الیکشن کے دنوں میں آیا ہے یا ویسے صبح شام آپ کے ساتھ رہتا ہے اس وقت ہم سواوا اسٹیڈیم میں موجود ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں یہ دوبارہ کام شروع ہو رہا ہے کتنا فانڈ ہوئے ہیں اور کس نے یہ فانڈ جاری کی ہے جی دو تین سال پہلے ہم جب یہاں پہ آئے ہیں تو اس کے مین دور یہ اندر والا سارا ختم ہو چکا تھا دروازے ویارہ ختم ہو چکے تھے اور یہاں پہ جو نشے والے بندے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو امیزاری بات ہے یہ ہمارے شہر کا ایک نوجوانہ کے لیے ایک بہت اچھی چیز تھی تو اس پہ پہا میں نے پرابر ورکنگ کیرو کی ہے اور میں رائے تیمور علی خان جو منیسٹر تھے ان کے پاس دو دفعہ گئے ہوں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہا میں نے فوتو سیشن کے لیے نہیں آیا میں اس کے لیے کام مجھے چاہیے اس کے لیے فانڈ چاہیے تو پھر انہوں نے راجہ یاور کمال سخان صاحب نے بھی بڑی ہیلپ کی ہے ان پہ انہوں نے بھی اس کا پھر جا کے ان کو ملیں اور ایک کروڑ پہ فانڈ جو جاری ہوا تھا اور شکر الحمدللہ کے بھی تقریباً سکسٹی سیمٹی پرسنٹ کام مکمل ہو چکا ہے ہمارے تحصیل صحابہ کنی یوت جو ہے آج کی اور آنے والی یوت انشاءاللہ یہاں سے کھیلے گی اور بہتر طریقے سے کام کھون کھون سے یہ جہاں پہ سپورٹ کی سرگرمیوں ہوں گی اور ابھی کیا اس کا کام جو ہے وہ رہتا ہے کہ بنا سکسٹی سیمٹی پرسنٹ کام ہو گیا یہ گاس لگ گیا ہے ابھی دیکھنے تھوڑا تھوڑا گرین ہو رہا ہے یہ دیکھنے دس پنہ دن تک ہی کمپلیٹ گرین ہو جائے گا اس کے بعد یہ بیڈمنٹن ہال ہے یہ والا جو پہلے بناوا تھا جس میں ہم نے ابھی تو اوپن ہی ہے پھر آج ساہ سے ہم چلے ہیں یہ بن گیا تو خود دیواریں آج ساہ بنا کے ہم اس کو انڈور کر لیں گے دو گمہ یہاں پہ چلیں گی فوکبال اور بیڈمنٹن کا میرا مداثرت ایک ہے اور صحابہ کے ہی رہنے والا ہوں اور ہمارے پاس کھیلنے کے لئے کوئی گراؤنڈ موجود نہیں تھا اس کے بعد راجہ زہد عزیز ہان کی کافشو کی وجہ سے ہمیں اس ٹیڈیم جیسی مطلب نعمت سے نوازہ گیا ہے اور ہم برپور اس میں کھیلوں کا آغاز کریں گے میرا نام غلام سین مغل ہے اور میں صحابہ کا ہی ریاشی ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھا خاص طور پر فوکبال کا کوئی گراؤنڈ نہیں تھا اور بیڈمنٹن کا اور یہ ہمارے نام ہماری سماجلی اور سیاسی شخصیت راجہ زہد عزیز خان صاحب کی وجہ سے اور ان کی کافشو کی وجہ سے اور گراؤنڈ ہمارا تقریبا ایٹی پرسنٹ کامت مکمل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ جنب جلدی ایک دو ماہ میں یہاں پہ ہماری نام انشاءاللہ سرگرمیاں کھیلوں کی شروع ہو جائیں گی اور ہم شکریہ دا کرتے ہیں راجہ زہد عزیز خان صاحب کا آپ دیرہ بھی چلا رہے ہیں آپ کے ملازم ہیں کافی سارے اخراجات ہی در ہوں گے پھر آپ روز مرہ کے جو آپ کے معاملات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جانا آج پتا ہے آپ کو دو سو سے اوپر پیٹرول ہو گیا ہے تو یہ سارے اخراجات کو برداشت کرنا تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ذنوں میں ایک سوال تو آئے گا کہ آپ کی ذریعہ آمدن کیا ہے جس کی آپ جس علاقے کی جس لوگوں کی آپ نے معاینگی کر رہے ہیں یہ ان کے معاین میں ہوتا ہے کہ یہ بھی انہی پرانے لوگوں کی طرح تو نہیں ہیں جو اس سیاست کو ہی بزنس سمجھتا ہے یہی سے اس نے کمانا ہے یہی سے آپ اسے کہی آپ نے نسل در نسل پیسے لے کے ملک سے باہر بھی لے کے جانا ہے یہی پہ آپ کی آپ کے پیسے آپ ہی لگانے ہیں میں میرا پورٹری کا سیٹ اپ ہے اور اس کے بعد میری اپنی ریال سٹیٹ میں کچھ انویسمنٹ ہے وہاں سے جیسے جو پروفٹ آتا ہے وہ اپنے اخراجات نکال کے جو میرے پیسے بچتے ہیں وہ میں ان کو فیملی میمبر کی طرح اپنے 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 باب کو لیتا ہوں وہ میں اپنا پروجیکٹ لگا جاتا ہوں یونکوینسل میں مختلف دو تین پروجیکٹ ہیں اس طرح سے کام کر لیتا ہوں ہم اس وقت سوہاوہ جیٹی روڈ پر موجود ہیں یہاں پر ہے جو ایک پارک جو ہے وہ زیر تعمیر ہے بچے یہاں پر کھیل رہی ہیں تو رجہ زید عزیز صاحب سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پارک تعمیر ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کن لوگوں کے تعمل سے رہا سب یہ جو پارک تعمیر ہو رہا ہے یہ سوہاوہ سٹی میں کوئی پارک بچوں کے لیے کوئی فسیلٹی نہیں تھی بلکل نہیں تھی تو یہاں کے جو ایسی صاحب تھے ان کے ساتھ ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم فرنڈ گٹھا کر لیتے ہیں اور آپ جگہ دے دیں تو انہوں نے مربانی کی ہم نے پین چار دوستوں نے مل کے سارا پیسہ گٹھا کیا اس وقت میں نے سات آٹھ لاک رپیہ لگا تھا جولے وغیرہ چار دیواری کی ہے لیکن بعد کسندی سے ابھی آپ اس کا حال دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بچے زخمی ہو رہے ہیں مقامی ادارہ جو بلدیا ہے اس نے بلکل بھی کوشش نہیں کی نہ ہی کہ اس کا دیکھا ہے کہ اس کا کچھ حال بہتر کیا جائے کہ ہم گراس نیچے لگ جائے تو ہم سے یہ بچے کھلنے کے قابل ہو جائے جولے تو ہمیں رائے صاحب یہاں پر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں نیچے گراس ہونا چاہے یہ پودے جو ہیں وہ سوکی ہوئے ہیں ان کو کوئی پانی نہیں دی رہا ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم نے جو پیسہ بھی لگایا ذاتی حوالے سے لگایا ہم نے کسی انجیو سرکاری نیم سرکاری کسے سے نہیں لیا اور جب پیسہ لگانے کے بعد یہ آپ کے گار کی آلت ہی ہو جائے تو آپ کو افسوس کی سوال کیا ہو سکتا ہے میں تو انہیں ادارے سے پوچھتا ہوں جو آپ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے فنڈ یہ بھی نہیں بتا کہ لگ کدھر ہیں اور ہمارا ایک واحد یہ بچوں کے لیے تھوڑی فسیلیٹی ہے یا ہماری عورتیں بیچاری چھوٹے سے شہر گلیوں ملس نکل کے آکے یہاں کے آتی ہیں اور یہاں کا آل دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہو چکا ہے موسیقی 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 تحصیل سواوائی چھوٹا سا سٹی ہے اور ڈسٹرک کی نمائندہ جماعت جو میڈیا سے تعلق رکھتی ہے ان کا یہاں چھوٹے سے شہر میں آنا ہمارے لیے کس قدر خوشی کا باعث ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ہسٹری میں یہ بہت کم ہوا ہے کہ مین ڈسٹرک کے شہر سے ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے سے تحصیل یہ چھوٹا سا گاؤں ہے یہاں پہ وہ تشریف لائیں اپنا ٹائم نکالا ہم حقیقت میں دل کی گہرائی سے انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں یہ جو آپ کا پبلک سیکٹریٹ ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے نوجوان ہیں جن کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے ان کے مسائل کو بھی سنا اس پہ بھی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں پلیز تفصیل زبطہ ہی میرا ایک تو یہ تحصیل سواوہ کا مرکز ہے اسی طرح سے ہمارا دینہ کے ایک الگ سیٹ اپ ہے یوت کا اور اسی طرح جلم کا ہے اور پھر یہ آج کا جو یہ سٹی ہماری تحصیل سواوہ کی جو یوت ہے جو کسی معاوضے کے بغیر یہاں پہ آئی ہے صرف یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف پروجیکٹس کر رہے ہیں میں نے یہ فرس ڈے اید کیا تھا کہ میں ان سیاستانوں کی طرح نہیں کروں گا سٹیج پہ کھڑے ہو کے الیکشن کی دنوں میں کہ میں بنوں گا تو یہ میں کروں گا بنوں گا تو یہ کروں گا میرا یہ بالکل نہیں ہے زندگی کا لمحے کا پتہ نہیں ہے آج دن سے میں نے ان سے پانچ سال پہلے کام شروع کیا ابھی شکر ہے الحمدللہ کے ہمارے یہ ایمازان کی کلاسیز یہاں پہ شروع ہیں اور دوسرا ہر یونی کونسل میں ایک دستکاری سکوت اور ایک جو ایمازان کی کہہ ہے ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد انشاءاللہ آپ کو یونی کونسل میں سے جو سیاستدان آپ کو افسدرہ سے چلے آ رہے ہیں باپ بیٹا بطیجہ ماما چاچا جس طرح سے تو سلسل آ رہا ہے وہ لوگ ہیں اور نئے لوگ اس میں نہیں آ رہے آپ کو انشاءاللہ نئی پون ملے گی وہ چینی اور تبدیلی کا سب سے پہلا مرالہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایکچولی اس فیلڈ میں اس سیٹ اپ میں میں نہیں تھے وہ آئیں گے اور وہ آنے کے بعد سب سے پہلے اس وجہ سے آئیں گے کہ معاشی حوالے سے وہ ان کے پاس کچھ ہوگا ہمارے سیسدان لوگوں کو وہ اس وجہ سے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ہم کم نوکری دلوائیں گے اب یہ ایمازان اور دستکاری کا اس وجہ سے سیٹ اپ شروع کیا ہے کہ جب ایک ساتھ کے بعد ہمارے بچیاں اور بچے یوت کوئی ایک بھی نہیں انشاءاللہ بچے گا جن کو جاب بھی ضرورت ہوگی وہ اپنا خود کمائیں گے اور انشاءاللہ خود دسیئن کرنے کے قابل ہو جائیں گے مستقبل میں آپ کا کوئی سیاسی طور پر جو ہے وہ میدان میں آنے کا ایک پروگرام ہے وہ بھی پلیز بتائیں جی دیکھیں جیسے ویل فیر کا کام عبدالسطار ایدی صاحب سے زیادہ کسی نے نہیں کیا ہے جہاں پہ لا امپلیمنٹ ہونے ہیں وہاں پہ آپ کے بندے ٹھیک نہیں ہیں جب تک آپ ان کو سپورٹ کریں گے نعرے مارتے رہیں گے ہماری یو ستر سال سے یہی چلی آ رہی ہے لیکن چیننگ نہیں آ رہی ہے جہاں پہ امپلیمنٹ ہونے ہیں وہاں پہ اچھا بندہ نہیں آئے گا میند کرنے والا تو نہیں ہوگی میں انشاءاللہ وہ ان سیاستدانوں کی طرح گھر میں بیٹھ کے ایک اپنے دیرے بھی بیٹھ کے اناؤنس نہیں کروں گا کہ میں نے یہ لے اچھے لڑنا میں نے یہ چاہے انہیں سکسٹی کا ہو چاہے کسی کا ہو میں اس کے لیے ہم ورکنگ کر رہے ہیں پراپر تحصیل ہمارا سیٹ اپ موجود ہے تمام یونی کونسلز میں ہے اور صرف یہ ایک سیٹی میں نہیں ہے اسی طرح تحصیل دینہ میں ہمارا پاپر سیٹ اپ ہے اور تحصیل دینہ کی تمام یونی کونسلز میں ہے جیل میں بھی اسی طرح سے ہے ہم نے اناؤنس نہیں کرنا اناؤنس ہماری یوتھ نے اور 99.9% ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیشہ نارے سنیں چاہے پارٹیاں کے ہوں برادری کے ہوں علاقے کے ہوں انہوں نے ناری کے بیس پر ووٹ دیا ہے اس وقت ہم سوہاوہ کے جو جیٹی روڈ پر گراؤنڈز ہیں سوہاوہ کے کھلانڈیوں کے کھیلنے کے لیے یہ رجہ زائد عزیز صاحب نے ان کو دوبارہ سے رینویٹ کیا ہے اور اس قبل بنایا ہے کہ کھلانڈی یہاں پر اپنی جو غیر نسابی سرگرمی جاری رکھ سکتے میرے ساتھ کچھ پلیئرز موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ گراؤنڈز کی کیا آلت تھی تو ابھی کیسی ہے جہاں تک گراؤنڈز کی بات ہے تحصیل سوہاوہ کا میں ہمیشہ رجہ زائد عزیز کی کافشوں سے پہلے جو ایشور آیا ہے وہ ہمیشہ گراؤنڈز کر رہا ہے کیونکہ ہماری واحد ایسی پسماندہ تحصیل ہے جس میں ایز ایک کرکٹر ایز ای سپورٹسمن پورا ڈومیسٹک میں کھیلوں سب سے زیادہ مجھے جو انا ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہمارے یہاں ریلیٹر تحصیل ایک کرکٹر سوہاوہ میں کوئی اچھا گراؤنڈز جو انا وہ اویلیبل نہیں تھا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی لیک پولنگ ہوتی ہے زیادہ ٹانگیں گھینچنے والے زیادہ ہوتے ہیں ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں تو اتنا کچھ آپ نے کیا ہے نوجوانوں کے لیے یہ ہر طرف بہار ہے کھلاریوں کی تو آپ کی کسی نے ٹانگیں گھینچیں ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ہم اسلام کا نام لےوا ہیں لیکن ہمارے کام اسلام کے مطابق نہیں ہے تو میں نے پہلا دن جو میں نے سٹپ لیا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جو مجھے کوئی بھی کہتا ہے مجھے گالیاں بھی دیتا ہے مجھے جب اپنی ذات سے نہیں ہے جب میں نے اس کے لیے کام کرنا ہے مجھے گالیاں بھی منظور ہوتی ہیں سچی بات ہے تو ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں لیکن سواوا میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولٹیکلی لوگ مختلف گروپ بناتے ہیں یوت کے بناتے ہیں کہ یہ اس پارٹی کا یہ اس پارٹی کا آپس میں لڑائی ہیں جگڑے میں نے فرس ڈے جہاں پہ آئی یہاں پہ دو میدان ہیں ایک ہی ہے ایک ادھر ہے وہاں پہ دوسری پارٹی کے لڑکے زیادہ ہیں لیکن چار پانچ سال کی جو ورکنگ ہے ان کو اس طریقے سے ابھی اگٹھے ہیں کہ میں وہاں پہ بھی گیس جاتا ہوں حالانکہ وہ پوزیشن پارٹی ہے میری وہاں کے یہاں کے جو سٹی کے مین آدمی ہیں ان کو بھی اتراز ہوتا ہے لیکن یوت وہ یہاں پہ بھی آتی ہے یہ وہاں پہ جاتے ہیں یہ سب سے بڑی کامیابی اور خوشی کا باز یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے اپنی ووٹ کے لیے اپنی چند دن کی شورت کے لیے میں نے ان کو ڈسٹیبل نہیں کیا ان کو تقسیم نہیں کیا نہ انہیں دیا اور یہی میرا مقصد ہے آپ زیادہ تر کام یوت کے لیے کہا رہی ہیں تو مختصر سا پیغامیں دیجئے یوت کو کیا پیغام درنے چاہتے ہیں ہمارے ملک سیمٹی پرسنٹ یوت ہے اور یوت ہی ملک کی تقدیر بدلنی ہے میرے نوجوانوں سے صرف اتنی التماس ہے اتنی درخواست ہے کہ آپ بجائے کے کسی کا اتحار بننے کے کارندہ بننے کے ہر وقت آت دفعہ آپ جلسے جلوس نعرے کرتے ہیں لیکن ستر سال میں تبدیلی نہیں آئی فقط ایک ہی آنی ہے کہ جب تک آپ میں سے نمائندہ نہیں آئے گا آپ کے دکھ در جانے والا نہیں آئے گا تب تک تبدیلی آپ شرف خوابوں میں ہوگی حقیقت میں نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن سابق وزیراعظم عمران خان جو ہے انہوں نے بھی تقریبا بائیس سال جو ہے یہی نعرہ لگایا ہے کہ یوت جو ہے وہ تبدیلی لائے گی لیکن جب ان کو اقتدار چاہیے تھا تو انہوں نے وہی پرانے جو سیاستدان ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے لے کر رہے جو ہے وہ وزیراعظم بنے ہیں تو آپ نہیں سمیتے کہ یوت جو ہے وہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی بلکل ایسی بات ہے بائیس سال انہوں نے محنت کی ہے اور یوت کے لئے بھی بہت ساری ان کے پورا پرگرام تھا لیکن میں سمیتا ہوں کہ میں اپنے حوالے سے میں نے کمٹ میٹس نے کی ہیں میں نے ان کو سونے خواب نہیں دکھائے میں نے ایسے جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لئے یہ کر دوں گا نہ میں نے وہ سب کا جتنی سیاسی تگو دو لوگ کر رہے ہیں عرصے پچاس سال سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں میں نے ایک کام ان جیسے نہیں کیا میں نے جو میرے پاس تھا میں نے کنٹریبیوٹ کیا اپنے یوت کے لئے معاشی والے سے ایمازان کی کلاسی لگا رہا ہوں اور میری ماں بہن جو آپ گھر میں اس کے لئے کام کیا یہ معاشرے کے لئے کام کیا میں یہ نہیں کبھی کہوں گا کہ میں نے آنے کے بعد آپ کے لئے یہ کرنا ہے میں نے آپ کے لئے یہ کرنا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ تحصیل سحاوہ دینہ اور جلنم ہر یونین کونسل میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دستکاری سکول بھی ہو اور ایمازان جو ہے اس کے برانچ بھی ہو تو اس کے لئے آپ کے ساتھ کوئی تنظیم کام کر رہی ہے یا آپ اپنی مدد آپ کی تحت کر رہے ہیں میرے ساتھ کوئی سرکاری نیم سرکاری انجیو کوئی رشتہ دار سگا بائی بھی اس میں نہیں ہیں میں ذاتی حصیت کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن کام کرنے کے بعد جو فنڈنگ آتی ہے جائے جائز بھی استعمال ان پر سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس جو فنڈ آتا ہے میری اخراجات کے بعد میں اپنا فنڈ جمع کر لیتا ہوں جیسے میرے پاس پیسے مکمل ہوتے ہیں ایک فنکشن کے ایک پروجیکٹ کے میں اس جگہ بے اپوٹ کار دیتا ہوں اس وجہ سے میرے پاس کسی کے باہر سا پیسہ کو بلکل نہیں آ رہا ہمارے ملک ایک بدقسمتی رہی ہے کہ اس ملک میں معروسی سیاست کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اس کے مطلق جو نوجوان ہماری یوتھ ہیں اس کو آپ کیسے اویر کر رہے ہیں کہ وہ اس معروسی سیاست سے نکل سکے سب سے پہلے میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی سرداری نظام نہیں ہے خاندانی نظام نہیں ہے وڈیرہ نہیں ہوں میں آپ میں سے ہوں اور وائد آپ ڈسٹنگ میں دیکھیں کہ آپ چار پانچ خاندان ہیں ان کے والد تھے ان کا بیٹا آگیا آگے بیٹا آگیا آگے کزن آگیا ماما چاچا وہی لوگ آ رہے میرا میں وائد ہے کہ میں نے بیس نیچے سے لے کہ خود ورکر ہوں کام کرنے والا ہوں ہمیشہ شکایت آتی ہے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بیروزگار مسئلے مسائل دکھ پریشانیاں عام بندے کی کیا ہوتی ہیں اگر وہ لوگ یوت میرے ساتھ آج مل کے ایک نعرہ صرف کہ تبدیلی ان سے نہیں تبدیلی ہم سے ہونی ہے جس دن ہم نے یہ سوچ بدلی یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے اپنی خود سوچ بدلنی ہے اپنا راستہ خود متعین کرنا ہے تب تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ہم خود میدان میں نہیں اتریں گے جب 99% لوگوں میں سے نمائندہ جو لوگ نہیں ہوں گے ویسے ہمارے نعرے چلتے رہیں گے ہم انہی کی پیچھے چلتے رہیں گے نعرے مارتے رہیں گے تبدیلی نہیں آئے گی یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے جو راجہ صاحب نے کہا دیا اور وہ ہی ہوا ہم ذاتی طور پر وہاں پر گئے ہم نے ان کے پروجیکٹس دیکھے ہم ان کے ورکرز کو ملے اور میں آپ کو یہ بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشی ہوئی ہے ہماری ساری ٹیم کو ان کے پروجیکٹس کو دیکھ کر لوگوں کو خیالات کو سنیں جو لوگ جو کھلاری خصوصا گراؤنڈز میں جو انہیں نے تیار کروائے ہیں وہاں پر جو کھیل رہے تھے ان کو سنیں ان کو دیکھیں اور ہر بندہ جو ہے وہ راجہ صاحب کی تعریف کرتا ہوا نظر آیا ہے تعریف اللہ تعالیٰ کی لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے نائب بنا کر بیجائے تو اجازت دیجئے راجہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک دن گزاریں اور واقعی بہت اچھا لگا میں یہ پیغام جتنے بھی ہمارے جیلم کے سیاسی اور سماجی لوگ ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمات کو دیکھیں آپ کے نظریات کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کام کریں راجہ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا آپ کے سارے عملے کا بہت شکریہ ابھی ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے اس کے بعد اجازت لیں گے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ